بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسما اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے چینل کھوکنگ ویڈ اسما میں کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اللہ کے حکم سے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اید سپیشل ڈیزرٹ ریسیپی اید ہو پارٹی ہو یا دعوت ہو آپ نے یہ ڈیش ایک بار ضرور بنانی ہے تو انشاءاللہ آپ کے سپیشل ڈی کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اسے بنانے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا لیکن کھانے میں بہت زیادہ مزے دار ہے یقین مانے میں نے جس جس کو بھی کھلائی ہے ان سب نے بہت تعریف کی ہے تو آپ نے میرے کہنے پر ایک بار یہ ڈیش ضرور ٹرائی کرنی ہے جو بھی کھائے گا انشاءاللہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پائے گا ویڈیو اگر تھوڑی بھی پسند آئے تو پلیز لائک کر دیں اور کوکنگ ویدہ سما کو سبسکرائب کر دیں پگئے ٹائمز آیا کیے بسم اللہ پڑھ کر سٹارٹ کرتے ہیں ون لیٹر ملک سے ہم یہ ڈیزرٹ تیار کریں گے دودھ کو ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے جتنی دیر میں دودھ کو بوائل آئے گا اتنی دیر میں ہم کسٹرٹ تیار کر لیں گے چھے چمچ ہم نے کسٹرٹ پاوڈر لے لیا ہے آپ کو جو بھی پسند ہو فلیور آپ وہ فلیور لے لیں میں نے سٹوبری فلیور لیا ہے دو چمچ ہم نے چینی لی ہے باقی کی تمام چیزیں بھی بہت میٹھی ہوگی اس لیے ہم چینی کا کام استعمال کریں گے ایک کپ دودھ لے لیں گے اور اسے کسٹرٹ پاوڈر میں ڈال کر بہت ہی اچھے سے مکس کر دیں گے بہت ہی اچھے سے مکس کریں تاکہ اس میں کوئی گھٹلی بغیرہ نہ رہے ایک کلو دودھ ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے اور ایک کپ دودھ ہم نے یہ لے لیا ہے یعنی اس ڈش میں سوا کلو دودھ استعمال ہوگا کسٹرٹ ہمارا اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو ہم اسے یہی رہنے دیں گے اور دودھ کو دیکھ لیں گے دودھ کو بوائل آنے لگ گیا ہے دودھ کو بوائل آنے لگ گیا ہے اب ہم اس میں کسٹرٹ ڈال دیں گے اگین ہم مکس کریں گے کسٹرٹ کو تاکہ نیچے بیٹھ گیا ہو تو مکس ہو جائے اچھے سے ایک ہاتھ سے ہم چمچ چلائیں گے اور ایک ہاتھ سے ہم کسٹرٹ ڈالیں گے اگر ہم چمچ چلاتے ہوئے نہیں ڈالیں گے تو کسٹرٹ میں گھٹلیاں بن جائیں گی تو ہمیں ایک ہاتھ سے چمچ چلانا ہے اور ایک ہاتھ سے کسٹرٹ ڈالنا ہے اب اس میں چینی بھی ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے ایک آدھا منٹ میں ہم چمچ چلاتے رہیں گے نہیں تو کسٹڈ بہت جلدی نیچے سے لگ جاتا ہے اسی لئے چمچ چلاتے رہیں تو بہتر رہتا ہے شروع سے لے کر اب تک ہم نے چولا تیز رکھا ہوا تھا تو اب میڈیم ٹو ہائی کر دیں گے اور چمچ کو بیچ میں ہی رہنے دیں گے جس سے اگر بوائل آئے گا بھی تو کسٹڈ باہر نہیں گرے گا ہمیں گاڑا کسٹڈ چاہیے اسی لئے ہم اسے دس سے پندرہ منٹ تک پکنے دیں گے اور بیچ بیچ میں ہم چمچ چلاتے رہیں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور یہ بلکل فری ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے تو تھینکیو سو مچ اب ہمارا کسٹڈ کافی حد تک گاڑا ہو گیا ہے تو ہم چولے کو بند کر دیں گے اور میں نشانی بھی پتا دیتی ہوں کہ آپ کو کس طرح سے سمجھ آئے گا کہ ہمیں کتنا تھک چاہیے تو آپ نے ہاتھ کی مدد سے نشان لگانا ہے تو دیکھیں کسٹڈ بے نہیں رہا تو یعنی ہمارا کسٹڈ تیار ہے چولے کو بند کر کے اسے نیچے اتار دیں گے چولے پر نہیں رہنے دیں گے چولہ گرم ہوگا تو یہ نیچے سے لگ جائے گا اب ہم نے ایک ٹرانسپرین ڈش لے لی ہے جس میں ہم سب سے پہلے نیچے کیک لگا دیں گے کیک آپ نیچ وائس کے حساب سے کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے ٹی کیک لیا ہے اور اس طرح سے لگانا ہے کہ تمام جگہ فل ہو جائے کوئی بھی خالی نہ رہے کسٹڈ اب ہمارا تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے کسٹڈ میں مسلسل دس منٹ تک چمچ چلاتے ہوئے اسے تھوڑا تھنڈا کر دیا ہے کسٹڈ ڈالنے سے پہلے کیک پر ہمیں شیرہ ڈالنا تھا جو میں بھول گئی تھی تو آپ نے پہلے وہی ڈالنا ہے میں یہ میٹھا گلاب جامون سے تیار کر رہی ہوں اس دش میں اسپیشلی گلاب جامون کا استعمال کیا گیا ہے گلاب جامون کا ٹیس اس کے ساتھ بہت ہی مزے دار لگ رہا تھا تو آپ نے بھی گلاب جامون کے ساتھ ہی کرنا ہے یہ میرے گلاب جامون خود تیار کیے ہیں اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے میں لنک ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی تو آپ نے وہاں سے دیکھ لینی ہے پہلے آپ نے گلاب جامون تیار کرنے ہیں اور اس کے بعد ہی یہ ڈش تیار کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کا ڈیزرٹ بہت ہی مزے دار تیار ہوگا اور آپ کو کھانے میں بھی بہت مزے دار لگیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو یا پھر آپ کو جلدی کرنا ہو تو آپ پرڈیمنٹ گلاب جامون بھی لے سکتے ہیں یقین مانے اس میٹھے کے ساتھ گلاب جامون کا ٹیس بہت ہی مزے دار لگ رہا تھا یہ جب آپ خود کھائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اب ایک لہر پھر سے کیک کی لگا دیں گے میرے پاس دو کلر کا کیک ہے مجھے دونوں ایک کلر کے نہیں ملے اس لیے میں نے دو کلر کے لے لیے ہیں آپ کو ملے تو آپ دونوں ایک کلر کے لے لیجیے گا یا جیسی آپ کی مرضی ہو آپ ویسے کر لیجیے گا اب پھر سے شیرہ ڈال دیں گے کیک کی اوپر اور بچا ہوا جو کسٹڈ ہے تمام کسٹڈ بھی ڈال دیں گے آدھا ایک گھنٹہ رکھیں گے تو کسٹڈ تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اسے نکال لیں گے پھر سے اور اس کے بعد ہی ہم اگلا پروسس کریں گے ویپنگ کریم لے لی ہے اگر گرام میں دیکھیں گے تو تین سو گرام بنتی ہے اور اس میں ڈال دیں گے سٹوبری ایسنس ہافٹی سپون اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ سکپ کر سکتے ہیں نہیں تو اس کے بدلے وینیلا ایسنس ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے خوشبو پیاری آتی ہے اسی لئے ڈالا جاتا ہے اب اسے اچھے سے تین چار منٹ تک ہم بیٹ کر لیں گے تو یہ اچھے سے فلفی ہو جائے گی اور کریم ایک دم چلڈ ہونی چاہیے اور چینی ہم اس میں نہیں ڈالیں گے یہ آلڑی میٹھی ہوتی ہے آپ کو مارکیٹ سے ایزلی مل جائے گی یہ کسی بھی بڑی شاپ سے مل جاتی ہے کریم ہماری اچھے سے فلفی ہو گئی ہے بیٹر کو ہم نے بند کر دیا ہے اور ہم اگلا پروسس کر لیں گے کسٹڈ ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اور کریم بھی ہماری تیار ہے اب ہم کریم کو اٹھا کر کسٹڈ کے اوپر چاروں طرف اچھے سے پھیلا دیں گے ایک کلاب جامن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور کریم بھی ہماری اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اب تمام کلاب جامن کو کریم کے اوپر سیٹ کر دیں گے جس طرح سے آپ کا دل چاہے آپ ویسا ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنی چوائز کے حساب سے اب اس پر کچھ ڈرائی فورز ڈال دیں گے آپ اپنی چوائز کے حساب سے ڈرائی فورز ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈال دیں میں نے بادام اور پسا ہوا کھپرا ڈالا تھا تو یقین مانے یہ بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا تھا کھانے میں سپیشلی کھپرا تو بہت ہی مزیدار لگ رہا تھا اس میٹھے میں اب اسے فریج میں رکھ دیں گے اوور نائٹ کے لیے ڈیٹھ سے دو گھنٹے کے بعد ہی میں نے اسے فریج سے نکال دیا ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اگر آپ بھی جلدی میری طرح کریں گے تو کس طرح سے آپ کا ریزلٹ آئے گا کوئی بھی چمچ لے لیں جو بلکل سیدھا ہو جس سے نکالنے میں آسانی رہے گی اور یقین مانے بہت ہی مشکل ہو رہی تھی نکالنے میں کیونکہ یہ بھی بلکل بھی سیٹ نہیں تھا بس میں نے جلدی کر دی تو آپ یہ گلتی نہ کریں ریزلٹ بہت ہی بیکار آتا ہے انتظار کر لیں زیادہ بہتر رہے گا کھانے میں تو خیلی ٹیس وہی رہتا ہے جو پہلے ہوگا وہی بعد میں ٹیس ملے گا لیکن آپ کو اگر اچھا اور خوبصورت دکھانا ہے تو بلکل بھی اچھا ریزلٹ نہیں آئے گا اگر آپ بھی میری طرح جلدی کریں گے تو میں آپ کو بعد والا بھی دکھا دیتی ہوں جو میرے صبح کے وقت نکالا تھا رات بر رکھنے کے بعد اور جو پہلے میں نے نکالا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اور یہ جو پہلے نکالا ہے یہ وہ والا ہے دیکھیں کیسے کریم بے رہی ہے بلکل بھی اچھا اس کا ریزلٹ نہیں آیا لیکن جو میں نے صبح کے وقت نکالا تھا اسے نکالنے میں بلکل بھی مشکل نہیں ہوئی اور بہت ہی اچھا ریزلٹ بھی آیا تھا اس کا اور یہ ریزلٹ آیا تھا اوور نائٹ رکھنے کے بعد یقین مانے نکالنے میں بلکل بھی مشکل نہیں ہوئی بہت ہی آسانی سے نکل گیا تھا مجھے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اب دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی یقین مانے بہت ہی مزیدار تھا کہ ایک چمچ کھانے کے بعد بندے کا دل کرتا ہے کھاتے ہی جاؤ آپ مجھے کمیٹس بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور آپ میرے ساتھ یہ بھی شیئر کریے گا کہ آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کا کوئی سین ہوا ہے جو آپ کی چیز بکس سے پہلے نکالنے سے خراب ہو گئی ہو تو آپ مجھے کمیٹس بوکس میں لازمی بتائیے گا آپ نے یہ ڈیزرٹ جب بھی بنانا ہے تو ایک دن پہلے بنا کر رکھنا ہے اگر عید کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ کی عید کا مزہ انشاءاللہ دوبالہ ہو جائے گا یہ کھا کر آپ کے میمان آپ کی ضرور تعریف کریں گے بہت ہی مزے دار بنتا ہے تو آپ نے ایک بار میرے کہنے پر ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر کسی پارٹی وغیرہ میں بنائیں گے یا پھر افتار پارٹی کے لئے بھی بہت ہی مزے دار یہ ڈیزرٹ رہے گا بہت ہی کم وقت میں یہ ڈیزرٹ تیار ہو جاتا ہے اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی بھی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کر دیں فیملی فرنڈز کے ساتھ میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیں اور میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں چلے اجازت دیں چلتی ہوں پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ